بسم اللہ الرحمن الرحیم سپریم کورٹ کے فل بینچ نے جس کو ہیڈ کر رہے تھے جسٹس اجازل احسن اور یہ جو فیصلہ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جتنے بھی لوگ نو اور دس ماہ کے واقعات کے حوالے سے اس وقت ملٹری کسٹڈی میں ہیں ان کا جو ٹرائل ہے وہ ریگلر کورٹ میں یعنی کہ جو ریگلر فوجداری عدالت ہوتی ہے سیکشنز کورٹ یا پھر سپیشل کورٹ مثال کے طور پر ان صدادت اشکردی کی عدالت اس میں ہوگا تو بہت بڑی ڈیولپنٹ ہے کیونکہ ابھی ایک دن پہلے اٹرنی جنرل آف پاکستان نے درخواست ڈالی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا آغاز ہو گیا ہے تو اس کے ایک ہی دن بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیٹیشن ٹیک اپ ہوئی ہے اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے آج یہ فیصلہ سنایا ہے اور جو آرمی آٹ نائٹین ففٹی ٹو کا سیکشن ٹو ہے اس کی وہ مخصوص حصہ جو کہ سیبلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائ کے حوالے سے بات کرتا ہے اس کو آئین سے متسادم بھی چار جج سائبان نے پانچ میں سے آہ قرار دے دی ہے اور ایک جج صاحب جہاں انہوں نے اس اس پہ ابھی فیصلہ محفوظ رکھے ہیں بارال ایک تو یہ خبر ہے دوسری خبر عثاق دیار صاحب کی بریعت کی اور آہ جج محمد بشیر آہ بہت نام آپ سنتے رہوں گے میڈیا پہ پہلے بھی میاں نواز شریف کے دور میں بھی جب ان کے کیسے چلتے تھے جیمن پی ٹی آئی کے دور میں بھی آہ اور ابھی بھی آپ سن رہے ہیں آہ جج محمد ب بشیر صاحب نے آہ آہ ان کو بری کر دی ہے اس آگڈار صاحب کو کیونکہ نیب نے یہ کہا ہے پروسیکیوٹر نے آ کے کہ اس آگڈار صاحب کے خلاف نہ تو کوئی ثبوت ہے نہ وزید تحقیقات کی ہدایت ہے اور دوزار سترہ میں جو ریفرنس بنا تھا لہٰذا نیب پورٹ نے ان کو اس میں بری کر دی ہے نہ صرف ان کو بلکہ تین شریک ملزمان کو بھی ہی ثری ڈیویلپمنٹ یہ ہے کہ سائیفر کیس میں سائیفر ٹرائل میں چیئمن پی ٹی آئی اور وائس چیئمن پی ٹی آئی کے خلاف فرد جرم آج آئیت ہو گئی ہے اور ستائیس اکتوبر کو دوبارہ یہ کیس سماعت کے لیے رکھا گیا اور گواہان کو طلب کر لیا گیا ہے اور اگر چوتھی ڈیویلپمنٹ میں آپ سے بات کروں گو وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے توہینے الیکشن کمیشن میں چیئمن پی ٹی آئی کو طلب کیا تھا لیکن مزارت داخلہ نے کہا ہے کہ ہولڈ چیئمن پی ٹی آئی کو ابھی پیش نہیں کیا جا سکتا سیکیورٹی رسک ہے میرے ساتھ ہیں علی محمد خان صاحب بہت سان تحریقہ انصاف ان سے بات کریں گے ان سارے معاملات کے حوالے سے علی محمد خان صاحب کیسے ہیں حریت سے السلام علیکم بیرس صاحب ٹھیک ہے ہڈیو تھا اللہ کا خیرم ہے سر آپ سنائے کیسے حالات ہیں کیسے واقعات ہیں شب و روز کیسے گزر رہے ہیں کوئی حالات کس طرف جا رہے ہیں یہ جتنی بھی ڈیویلیپنٹس جن کا ذکر میں نے کیا ہے ابھی انٹروں میں کس طرف جا رہے ہیں حالات آپ کے خیالے سیاسی طور میں خیال میں حالات ٹینس ہیں اور حالات ابنورمل ہیں اور ہونا تو ہی چاہیے کہ اتنا ٹائم گزرنے کے بعد بہتری کی طرف جائے لیکن وہ کہتے ہیں کہ تعلی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی تو طریقاً صاف تو اپنا جو ہے لائے عمل سامنے رکھ رہی ہے اور بار بار یہ بات ہم کر رہے ہیں کہ اس مسئلے سے پوریٹیکلی ڈیل کریں اور آئیں نکلیں اس مسئلے سے اور آگے جائیں نو مئی کا جو یہ جن ہے اس کے جو حیبتناک سائیں ہیں وہ پورے ملک پر چھا چکے ہیں اس سے نکلیں جس نے غلط کیا ہے اس کو سزا ضرور ملے لیکن اس کی پاداش میں ایک اتنی بڑی جماعت کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بالکل غلط ہے آپ نے دیکھا آپ نے پوچھا کیا صورتحال ہے تو بھائی صورتحال یہ ہے کہ ایک ریاست اور دو دستور ہیں اسی پنجاب میں اور اسی لاہور میں دو دن پہلے میاں نواز شریف صاحب کا اتنا بڑا جلسہ ہوا حالانکہ وہ مجرم ہیں میں نہیں کہہ رہا عدالت سے اور سزایافتہ ہیں اگر عدالت سے آ کے ریلیف لے کے عدالت میں پیش ہو کے اس کے بعد ان کو جلسے کی اجازت ملتی تو وہ ایک اور صورتحال ہوتی لیکن اس پہ بیعث کی بجائے اس نکتے کو دیکھیں کہ ان سے بڑی جماعت اور ان سے زیادہ پولیٹیکلی ایکٹیو جماعت اور وہ لوگ جو کہ یوت جو مرل کلاس کے لوگ جو پاکستان میں سیاست کے ذریعے بولٹ سے نہیں بیلٹ سے تبدیلی کے حامی ہیں ان کو لاہور میں ایک چھوٹا سا کنونشن کرنے کی اجازت نہیں ہے اتنا بھی کیا خوف یار تحریک انصاف سے ٹھیک ہے علی محمد خان صاحب آپ نے کہا کہ نو مہے کا ذکر کرتا ہے کیونکہ آج یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے سپریم کورٹ نے قلطم قرار دیا ہے فوجی عدالتوں کے قیام کو تو آپ نے کہا کہ نو مہے کے واقعات میں جو لوگ بنے گار ہیں ان کی کانٹیبلیٹی ہونی چاہیے اور دوسری آپ نے بات کی بولٹ سے نہیں بلکہ بیلٹ سے لوگ جو ہیں وہ پاکستان دریقے انصاف کے جو اس پر یقین رکھتے ہیں لیکن حال ہی میں جو پریس کونفرنسز ہوئی ہیں وہ آئی ڈو انڈرسٹینڈ ان کا پسمنظر خاص طور پر صداقت اباسی عثمان ڈار شیخ رشید لیکن ایک پریس کونفرنس مختلف تھی اور وہ تھی فرو خبیب کی اور وہ بڑے کنونسٹ نظر آ رہے تھے اس کے اندر اور انہوں نے کہا کہ چیئرمن پی ٹی آئی نے بولٹ کی بیلٹ کی بجائے بولٹ کا راستہ دکھا نو میہ کے حوالے سے پلاننگ اور دیگر جتنی بھی باتیں وہ سارا مودہ جو ہے وہ چیئرمن پی ٹی آئی تک انہوں نے پہنچا ہے اور مزید باقی لوگوں نے بھی اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت لوگ اس حوالے سے بات کرتے ہیں تو وین یوں سے کہ نو میہ کے واقعات کے حوالے سے جو لوگ رسپونسبل ہیں تو ان کا ان کی کاؤٹی بیلٹی ہونی چاہیے تو یہ رسپونسبلیٹی آہ چیئرمن پی ٹی آئی تک بھی جا سکتی ہے تو کیا اس صورت میں بھی آپ یہ کہیں گے لیکن چیئرمن طریق انصاف کسی بھی صورت ان معاملات میں آہ ان کا کوئی رول نہیں ہے اور آہ جہاں تک میری معلومات ہیں کسی ایسی میٹنگ کی مجھے اطلاع نہیں ہے جس میں کوئی ایسی بھی پلاننگ ہوئی ہو اس دن لوگ جذباتی طور پر نکلے اعتجاج کیا کچھ لوگ کینٹ ایریاز میں اور ان جگہوں پہ گئے جنہیں جدھر سیاسی لوگوں کو نہیں جانا چاہیے وہاں اعتجاج ہوا جو پارٹی کی پولیسی نہیں تھی جو چیئرمن طریق انصاف سابق وزیراعظم جناب عمران خان صاحب کی پولیسی نہیں تھی بلکہ ان کی پولیسی تو اس سے اکثر مختلف ہے جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ ملک بھی میرا ہے اور یہ فوج بھی میری ہے اور پاکستان کے لیے ایک مضبوط فوج لازم و ملزوم ہے اور یہاں تک کہہ دیا اس شخص نے کہ میرے سے زیادہ اس ملک کے لیے میرے ملک لی فوج کی اہمیت ہے تو میرے خیال میں اب اس معاملے کو اس طرح سے ڈیل کیا جانا چاہیے کہ جن لوگوں سے غلطی ہوئی ہے سزا تو ان کا حق بنتا ہے جن لوگوں نے کیا پارٹی پولیسی پہ نہیں کیا لیکن پھر بھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ریاست ما جیسی ہوتی ہے ما تنبیہ بھی کرتی ہے ما مارک بھی کرتی ہے تو ملک کے وسیط اور مفاد میں یہ ایک کوئی بائی ڈیزائن نہیں تھا یہ ہمارا ملک ہے یہ ہماری فوج ہے یہ ہمارے ادارے ہیں جن لوگوں نے کیا وہ بھی ملتشمن نہیں ہیں جذباتی ہو گئے ہوں گے اور یہ ان کا کوئی ڈیفنس نہیں ہے ان کو فیس کرنا چاہیے میں نے فیس کیا ہے میں کسی اعتجاج میں نہیں تھا میں کسی عزمانی تھا اسی دن جیل میں نے کیوں کاٹی میں ایک وکیل بھی ہوں صرف سیاست دان تو نہیں اور ساتھ ساتھ مجھ پہ جو دفعے لگے سیون ایٹی یہ لگا مجھ پہ آرمی ایک لگا مجھ پہ سیکٹ اٹیک لگا آپ اس کو جانتے ہیں میں کیا آپ کے سامنے عزت کروں ون پوینٹی بھی لگا میں نے فیس کیا ہے میرا کیس دسمس ہو گیا ڈسچارج ہو گیا آدم ضبود کی بنیاد پہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو میں تو فیس کر کے بیٹھا ہوں لیکن میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میں نے تو نہیں کیا تھا پھر بھی میں نے فیس کیا لیکن جن سے ہو گیا ہے نوجوان ہیں بچے ہیں اس قوم کے ان کے ساتھ اگر رحم والا درگزر والا معاملہ ہو تو وہ بہتر ہوگا اس ملک کے لیے ہماری بچے ہیں کل کو اس ملک کے کام آئیں گے اسی ادارے کے فوج کے کام آئیں گے اور کچھ عرصے پہلے یہی بچے ہمارے جو تھے ملک کے جو نوجوان ہیں یہی پیفٹ جنریشن وار میں ہمارے اداروں کے ڈیفنس کرتے تھے غلطی انسان سے ہو جاتی ہے یہ ان کے غلط عمل کا ڈیفنس نہیں ہے لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ماں صبر سے یا درگزر سے بھی کام لیتی ہے ہاں وہ جو ہارڈ پور کرمینلز ہوتے ہیں جو جیک بلیک ٹیررسٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو اور طرح سے آپ ڈیل کرتے ہیں یہ تو پڑے لکھے لوگ جن سے ایک غلطی ہو گئی لیکن پارٹی پہ اس کا دوش ڈال دینا یہ بہت غلط ہے میں میرے سامنے کبھی خان صاحب نے ایسی بات نہیں کی اور میں ہمیشہ پولیٹیکل مسائل کا پولیٹیکل حل کی میں تجویز دیتا ہوں غیر ضروری طور پر عدالتوں پہ بہت بڑا بوجھ ڈال دیا گیا ہے اچانک پونے دو سو دو سو کے قریب کیسز سابق وزیراعظم پہ بن گئے ہیں یہ بیریسٹر صاحب مسائل کا حل نہیں ہے میں بارہا یہ عرض کر چکا ہوں کہ دونوں بڑے لیڈر آب ملک میں ہیں ہان صاحب بھی ہیں اور میاں صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں سابق صدر زرداری صاحب بھی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بھی ذمہ دار لوگ موجود ہیں اور سب بے پتن یہاں پہ رول آتا ہے صدر مملکت کا میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں میں تب تک یہ بات کروں گا جب تک اس کا حال نہیں نکلتا کہ صدر صاحب ان تمام بڑے لیڈران کو بلائیں اور یہ ٹٹ فو ٹیٹ کی پولیسی ختم ہو ایک دوسرے کو ہم نیچہ دکھا کے کچھ نہیں کر سکتے ملک کا نقصان ہم کریں گے سب کو اس ملک میں پتا ہے بیریسٹر ایتشام صاحب کہ عمران خان صاحب سب کچھ ہو سکتا ہے پاکستان کا غدار نہیں ہو سکتا پاکستان محبت کرنے والا آدمی ہیں پولیسیز پہ اعتراض آپ کر سکتے ہیں بیریسٹر صاحب آپ نے تو بڑا کیا ہماری حکومت کے دوران آپ ہم سے کتنا لڑتے تھے اور آج آپ حق کے لیے آپ ہمارے حق میں بھی بات کر دیتے ہیں اس وقت ہمیں شاید بری لگتی تھی اب شاید کسی اور کو بری لگتی ہے بہرحال آپ اپنا کام کیجئے جو حق پرست لوگ ہیں اور ہم اپنا کام کریں گے ملک کے مفاد میں میرے خیال میں تھوڑا سپیس دینی چاہیے سب کو اندوسرے کو تاکہ یہ ملک آگی جائے علی محمد کھان صاحب آپ نے کہا کہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے ماں تمبی بھی کرتی ہے جھڑک بھی دیتی ہے کبھی مار بھی دیتی ہے اس کے بعد ماف بھی کر دیتی ہے آپ نے جو کہا اسی طرح کی بات شیخ رشید صاحب نے اپنے انٹیویو میں کی تھی اور انہوں نے کہا کہ میں چلے سے یہ نیت میں نکلاؤں جی مجھے معلوم ہے مجھے معلوم تو شیخ رشید صاحب میں نے چلا کٹا لیکن جیل میں جی لیکن شیخ صاحب نے بھی یہ بات کی آپ بھی یہ بات کر رہے ہیں سمال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اب آپ کی تو خواہش ہے کیونکہ پاکستان طریقہ انصاف پر سٹین یہ ایک مشکل وقت ہے کڑا وقت ہے پاٹی تیتر ویتر ہوئی ہے بہت سارے لوگ جن کے حوالے سے یہ گمان ہوتا تھا باگرہ کٹ یہ امپریشن دیتے تھے کہ ہم تو مرتے دم تک اسی پارٹی میں ہیں وہ لوگ پارٹی چھوڑ کر جا چکے ہیں دوسری پارٹیاں جوائنٹ کر چکے ہیں کچھ نے اپنی پارٹیز بنا لی ہے اور جو نیاریٹیف پہلے تھا اس کا بالکل ثری سکسٹی ڈگریز پہ آپ آوازن نیاریٹیف وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں تو آپ کے اوپر تو اس وقت مشکل وقت ہے اور آپ لوگ چاہتے بھی ہیں کہ معاملات سٹیمنٹ کی طرف جائیں لیکن جو دوسری طرف اب صورتحال ہے اس میں کیا آپ کو مذاکرات کی کوئی گنجائش نظر آ رہی ہیں having said that آپ نے کہا کہ میاں نواز شریف بھی اب ملک میں واپس ہیں تو کیا میاں نواز شریف کے ساتھ پاکستان طریقے انصاف مذاکرات کرنے کے لیے فائنلی اب تیار ہے کیونکہ ایک زمانے میں پی ایم ایل این یہ کہتی تھی کہ عمران خان تو ہاتھ ملانے کے رمہ دار نہیں تو آج پی جے آئے کو ضرورت ہے تو کیا دوسری طرف سے کوئی لچک ہے یا ٹٹ فور ٹٹ ہے کیا سنتے ہیں لیکن تشان صاحب political engagement سیاسی جماعتوں کا کام ہوتا ہے اور مسلی پانی میں تیرتی ہے آپ بیریسٹرز ہیں ماشاءاللہ لنکنزن سے آپ کا کام کالا کوٹ ہے کل کوئی آپ سے یہ کہے کہ بھئی آپ اسلامباد ہائی کوٹ میں یا ملتانکی کے چہری میں کیا کر رہے تھے تو آپ کہیں گیارا میں وکیل ہوں میرا کام ہے تو سیاستدان کا کام ہے سیاستی لوگوں سے بات کرے ہم بات سب سے کریں گے عمران خان صاحب نے کہا بھی سب سے بات کے لیے تیار ہوں مسلم لیگ نون سے ابھی تک ہماری کوئی engagement نہیں ہوئی اگر ان کی طرف سے پہل ہوگی تو ہم ضرور اس کا رسپانڈ کریں گے لیکن ذمہ داری زیادہ ان کی بنتی ہے اعتشام بھائی کیونکہ میاں صاحب آج جو بھی گفتگو کریں میں بڑے عرصے بعد میں نے ان کی سپیچ پوری سنی ہے کیونکہ مجھے سننی تھی ظاہر ہے اس جماعت کا میں ایک ترجمان بھی ہوں لیکن میں ایک سیاسی کارکون بھی ہوں میں چاہ رہا تھا کہ میاں صاحب اتنے عرصے بعد ملک آئے ہیں تو وہ کیا ایجنڈا لے کے آئے ان کے پاس کوئی ویف آورڈ تو نہیں تھا جس طرح ہم لوگ چاہتے ہیں کہ مسائل کا حل نکلے شاید ادھر بھی یہ سوچ ہو شاید ہو جو انہوں نے یہ بات کی میاں صاحب نے کہ میں انتقام پر یقین نہیں رکھتا تو یہ بات تو خان صاحب بھی کر رہے ہیں ہم نے تو فتح مکہ موڈل کی بات کی ہے یہ صرف قصے کہانیاں تو نہیں یہ تو چودہ سو سال پہلے سارا ہو چکا ہے یہ تو سچی باتیں ہیں اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے مشارع راہ ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے اسلام کی خاطر بہت بڑا دل کیا تھا آج میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کی جانب سے کہ اگر اللہ کے حکم سے ہم پاس ہوتے ہیں اور ہماری حکومت آتی ہے ہم فتح مکہ موڈل پہ جائیں گے ہم ذاتی انتقام کسی سے نہیں لیں گے قانون کے مطابق سب کچھ ہوگا تو اگر اس طرف یہ بات ہو رہی ہے تو ہم تو ان سے بہت پہلے یہ بات ہم لوگ کر چکے ہیں اب ملک کے مفاد کیلئے کیا ہونے چاہیے کیا کسی بھی صورت میں یہ جائز ہے کہ محبہ وطن پاکستانی کو جس نے جب یہ جانا دیکھیں مجھے کہنے دیجئے بیرسٹر صاحب کہ ملک کا وزیر آزم اور ملک کی کابینہ وہ ہائیسٹ فورم ہے جس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ملک کے لیے بہتر کیا ہے کیا ملک کے وزیر آزم کو یہ اختیار نہیں تھا کہ جب اس کو لگا کہ اس کے ملک کو تھرٹ کیا گیا ہے دمکی دی گئی ہے تو وہ اس کو ڈی کلاسیفائی کر کے عوام کے سامنے وہ بات لے آئے اگر اس بات کو وہ دبا کے بیٹھ جاتے کل کو یہی بائیس کروڑ گلا کرتے کہ آپ نے ہمیں اعتماد میں کیوں نہیں لیا آج کیا یہ فیصلہ آپ سے ایزا وکیل آپ سے ایزا قانون کے طالب علم اور ایک سیاسی اوبزرور کے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ فیصلہ ملک کی کابینہ اور ملک کا وزیراعظم کرے گا کہ ملک کا انٹرسٹ کیا ہے یا کوئی اور کرے گا ہمارے خیال میں ایزا سیاسی کارکون ایزا قانون کے طالب علم اور ایک ملک کی ذمہ دار شہری کے یہ اختیار آئین پاکستان کے تحت عوام پاکستان نے تدار اللہ اللہ کے بعد عوام کی امانت ہے اور وہ تفویز کیا ہے through constitution وزیراعظم کو اور وزیراعظم صاحب نے ذمہ داری سے اس کو جانا کہ ملک کو ایک فرٹ ہے ایک انٹرفیرنس ہے سازش ہے یا مداخلت جو بھی اس کو نام دیں تو اس کو انہوں نے ڈی کلاسفائی کر کے قوم کے سامنے ایک ذمہ داری سے ایک چیز لے کے آگے آج ان کو اس چیز کی پاداش میں یہ فیس کرنا پڑ رہا ہے کہ انہوں نے ملک سے خدا نخواستہ غداری کی ہے سیکرٹ آؤٹ کیا ہے تو یہ مسائل کا حل نہیں ہے بیرستر صاحب مسائل کا حل ہے گفتو شنید میں بیٹھیں بڑے لیڈرز اور مجھے اس پہ اپنے رب پہ یقین ہے بیرستر صاحب مجھے اپنے رب پہ یقین ہے مجھے ان لوگوں پہ بھی اعتماد ہے کہ جب ہمیں ضرورت پڑی آپ دوزار چودہ دسمبر کو مت بھولیے بیرستر صاحب کہ جب سخت ترین مخالفت کے باوجود جب ہم سب بیٹھے خیبر پختوق گورنر ہاؤس اگر میری آداش میرے ساتھ ساتھ دے رہی ہے وہاں میاں صاحب وزیراعظم تھے عمران خان صاحب وہاں بیٹھے اس صوبے میں ہماری حکومت تھی اس زمانے میں خٹک صاحب وزیراعلا تھے عمران خان صاحب کی بدولت آج ان کو کوئی اور خواب دکھا رہا ہے یا کوئی اور خواب دیکھ رہا ہے بہرحال وہ ایک اور بیس ہے خان صاحب کی بدولت انہوں نے بھی وزیراعلا ہاؤس دیکھ لیا تو وہ بھی اس میں موجود تھے جنرل راہیل صاحب بھی موجود تھے اور باوجود صاحب مخالفت جب عمران خان صاحب نے پاکستان کی خاطر تعاون کے ہاتھ بڑھایا اس کا ریزلٹ آپ دیکھ لیں کہ وہ جو نیشنل ایکشن پلان تھا ذربیزب کی وہ کامیاب ہوئی اور سب کی کامیابی تھی جنرل راہیل کی بھی تھی میاں نواز شریف کی بھی تھی عمران خان کی بھی تھی اور آسفلی زرداری کی بھی آج بھی ہم کر سکتے ہیں اگر where there is a will there is a way ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے بات ہونی چاہیے معاملات سٹل ہونے چاہیے ملک کو آگے نکلنا چاہیے عوام کے لیے مل کے سب کو کام کرنا چاہیے اور اس میں آپ نے ذکر کیا صدر آریف الوی کا آریف الوی صاحب کس حد تک اس میں محصر ثابت ہو رہے ہیں کیا وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئے اور دیگر سیاسی جماعتوں کے درمیان گریچ کے طور پر کام کریں اور اگر کوشش کر رہے ہیں تو ان کی کوشش کے ساتھ تک کامیاب ہے اور کیا کامیاب ہوگی یا مشکلی لگ رہے ہیں موجودہ آپ مجھے جانتے ہیں اور جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو اس کا پتہ ہے میں اپٹمسٹ ہوں میں 99% ناکامی ہو اور 1% کامیابی ہو میں 1% کی طرف دیکھتا ہوں یہی ہمارا دینہ میں سے کھاتا ہے ولا تقمتوں میں رحمت اللہ اور یہی ہمارا لیڈر عمران خان بھی ہمیں بتاتا ہے علوی صاحب کی طرف سے بالکل ویلنگنس ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو لیکن آپ کو بھی اس کا ادراک ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب آریف علوی صاحب جو کہ خود ایک پولیٹیکل ورکر ہیں اس جماعت کے بنانے والوں میں سے ہیں ایک سیاسی تحریک سے نکلے ہوئے آدمی ہیں دو بار کراچی جیسی مشکل جگہ سے جیت کی آئے عمران خان صاحب کے ساتھی ہیں پرانے تو وہ سیاست کے رموز سے واقف ہیں لیکن ان کو سپورٹ چاہیے ان کو ہمارے تمام ریاستی جتنے بھی کورٹرز ہیں چاہے وہ پارلیمان ہیں چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں چاہے وہ اپینین میکرز ہیں آپ جیسے انفلوینسر ہیں کریڈیٹڈ لوگ ہیں سب کی سپورٹ چاہیے کیونکہ وہ خود اکیلے نہیں کر سکیں گے وہ صرف انیشیٹیو لے سکتے ہیں اگر ہم سب چاہتے ہیں کہ ملک بہتری کی طرف جائے اگر ہم لڑ لڑ کے اب تھک گئے ہیں اور اگر ہم سمجھ گئے ہیں کہ ایک دوسرے کے گریبان پھاڑ کے ہمیں نظام کی بربادی کے سوا کچھ نہیں ملا اور اگر ہم کو یہ سمجھ آگے ہی ہے کہ مزید لڑنا پچیس کروڑ کے فیور میں نہیں ہے اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دشمن ہماری تاک میں بیٹھا ہے اور ہمیں ایک مضبوط فوج اور ایک تبانہ تر معیشت چاہیے تو میرے خیال میں پھر وقت ہے کہ ہم عارف علوی صاحب سے کام لیں یہ صدر مملکت اس ملک کے سب سے بڑا آپس ہے اگر پولیٹکل پارٹیز ریسپانسیبیلٹی شو کریں ذمہ داری شو کریں اپنی انہا کی جنگ سے نکلیں کافی نہیں ہو گیا آخری سوال ہے آپ سے امپورٹنٹ کوششن ہے آپ نے جتنی بھی باتیں کہیں ہیں سیٹلمنٹ کے حوالے سے کہ مذاکرات ہونے چاہیے مل بیٹھ کے بیٹھنا چاہیے بڑی اچھی مصبت پوزیٹف سوچ ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا چیئرمن پی ٹی آئی کی بھی اگزیکلی یہی سوچ ہے جتنی باتیں آپ کر رہے ہیں کہ سب کو کٹھے مل کر بیٹھنا چاہیے دوسرا یہ کہ اگر یہ سوچ ہے تو آپ کو کیسے پتہ ہے اس سوچ کے بارے میں کہ آپ کی چیئرمن پی ٹی آئی سے لیٹھلی ملاقات ہوئی ہے کیونکہ جو میری اطلاعات ہیں میڈیا کے جو اطلاعات ہیں اس میں ان کے وکلا جا کر ان سے ملتے ہیں کچھ فیملی ملتی ہے آپ کا کوئی رابطہ ان سے ہے تو آپ کس بنیاد پہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی یہی سوچ ذاتی طور پر تو ابھی تک نہیں مل سکا اجازت نہیں ملی لیکن وکلا کے ذریعے ایک رابطہ ہے فیملی میمبرز کے ذریعے بھی ہے لیکن سب سے اہم بات ہی ہے کہ جناب عمران خان صاحب گرفتاری سے پہلے پانچ کو گرفتار ہوئے اور اس سے پہلے خود وہ اپنے مو سے ہی بات کر چکے ہیں کہ میں سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں سیاسی غیر سیاسی سب لوگوں سے ملک کے مفاد کی خاطر عمران خان صاحب اگر تیار ہیں باوجود اپنے جسم میں اتنی گولیاں کھانے کے اور باوجود بے گناہی کے باوجود اتنے دن جل میں گزارنے کے بعد اور علی محمد جو بے گناہ سی دن اٹھتر دن گزارنے کے بعد بھی آج ملک بیٹ کے بات کرنے کی بات کرتا ہے تو اس لیے نہیں کہ ہمیں کوئی اقتدار کی بھوک ہے اقتدار ہم نے دیکھ لیا ہے پتہ لگ گیا ہے کابینہ کیا ہوتی ہے وزارت کیا ہوتی ہے وزارت کا ایجنڈا کیا ہوتا ہے یہی چیزیں ہیں اب دس دفعہ بھی وزیر بن جائیں کوئی نیا ایجنڈا نہیں ہے یہی سب سے لانی پرتے میں پاکستان کی خاطر بات کرنا ہے اپنے ملک کی خاطر بات کرنا ہے اپنی فوج کی اپنے اداروں اور اپنے پارلیمان اور اپنے ڈیموکریسی کی خاطر بات کر رہے ہیں ٹھیک ہوگیا جی بہت شکریہ علی محمد خان صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے باز آئیں گے تجاہمیر جدون اور ہارمون رشید ہمارے ساتھ ہوں گے آفتہ دوپئی ویلکم بیکٹیو سوال نامہ آج کیونکہ سپریم کورٹ پاکستان کی طرف سے ایک بڑی ڈیولیپمنٹ ہے فوجی عدالتوں کے قیام کو سپریم کورٹ کے فل بینچ نے کل عدم کرا دیا ہے اور ریگلر کورٹس میں نو اور دس میں کے واقعات سے متعلق ایف آئی آرز کا ٹرائل چلانے کی ہدایت کی ہے اور دوسرا یہ کہ سٹائیفر کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی اور وائس چیئرمن پی ٹی آئی پر فضل جرمائیت ہو چکی ہے ساگڈار صاحب بھی بری ہو چکے ہیں کہ تساب کی کورٹ سے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو طلب کیا تھا چیئرمن پی ٹی آئی کو اس کو بزارت داخلہ نے جنائے کر دی آن دے بیسز آف سیکیورٹی رسک ان تمام آہ لیگل اشیوز پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ حارون رشید صاحب ہے پاٹسنبار کانسل صاحب آپ کا بہت جانگیت جدون صاحب ہے صاحب ایک آج کا جو فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے فوجی عدالتوں کے قیام کو کلدب جو قرار دی ہے آپ کی کیا رہے دیکھیں وہ تو ایکٹ میں پہلے انہیں ایک پرویند موجود تھی آرمی ایکٹ میں جس کے تحت انہوں نے ٹیک اپ کیا تھا اور اسی آرمی ایکٹ کے تحت آرمی کورٹس کی ٹرائل ہوا تھا پرویز مشرف کیس میں بھی اور ان کو ڈیتھ پنیلٹی ہوئی تھی اور وہ ایکزیکیوٹ بھی ہو گئے تھے اور اس طرح پچھلی جو گورمنٹ تھی پی ٹی آئی کی اس دور میں بھی آرمی کے ٹرائل ہوتے رہے لیکن چونکہ اس آرمی ایکٹ میں جو پرویند دی گئے یہ ٹو ڈی اس سپریم کورٹ نے تو میرا خیال میں آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ پھر جنرلی سب پہ اپلائی ہوگا اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ سیولین پورٹ میں ہو لیکن پریویسلی ایسا ہوتا رہے اور اب اگر نہیں ہے تو سپریم کورٹ نے نیلن وائٹ ڈیکلیئر کر دی ہے تو میرے خیال میں یہ اچھا اقدام اچھا آرڈ بلکل ٹھیک ہے جی جدون صاحب آپ کا موقع میرا موقع فن سے ملتا جلتا ہے کیونکہ کورٹ تو ہم جتنے بھی لوگ ڈیموکریسی پہ اور رول آف لا پہ بلیو کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ سیولین جو کورٹ سے ہیں وہ انٹر دی فیڈل گارمنٹ کام کر رہی ہیں ہمارا سیولین سسٹم جو اتنا سٹرانگ ہونا چاہیے کہ اس پہ لوگوں کا اعتماد پبلک کانفیڈنس ہو پبلک ٹرسٹ ہو اور باقی جو دارے ہیں ان کا بھی ٹرسٹ ہو کیونکہ یہ پاکستان کی دالتے ہیں اگر سیولین پہ دالتوں پہ آپ کو یقین نہیں ہے کیونکہ بعض سیولین دالتوں میں تو سزائے زیادہ ہیں آرمی ایکٹ سے تو ان پہ آپ کو زیادہ یقین ہو تو وہ جو جو جوڈیشل سسٹم ہے پراپرلی سٹرنٹنگ بھی ہوگا اور کام بھی کرے گا تو یہ تو پراسکوشن میں کام ہوتا ہے کہ کیس ثابت کریں کتنا جلدی وہ ایویڈنس پروڈوس کرتے ہیں کیونکہ دیفنس سے چلو ڈیلے کرتا ہے کہ اس میں کیس میں زیادہ جان ہے تو اگر پراسکوشن کو اعتماد نہیں ہے اپنی سیول کورٹس میں تو پیرے مطلب ہے کہ ملک کے اندر جو گورننگ سسٹم ہے اس کے اندر کمزوری ہے تو میں بھی کہتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ کا ڈیسیون ہے ٹھیک یہ ڈیسیون ہے ٹھیک ہے اچھا اب آپ دونوں نے کہا کہ ڈیسیون ٹھیک ہے لیکن کیونکہ حکومت کی خواہش تھی کہ فوجی دالتوں میں ہی ٹرائل اور ان سیولینز کا جو ایک سو تین لوگ کسٹیڈی میں ہیں تو اب آپ کے خیال میں حکومت کی نیکسٹ موف کیا ہوگی جو دون صاحب سٹارٹنگ ویڈیو دیکھیں حکومت کی تو خواہشیں بہت سریح ہو سکتی ہیں ہم تو ایز وکیل جو ہمارا پروفرنشن ہم اس پہ میرٹ پہ بات کرتے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ بندہ میں تو جنرل تھا تو تب بھی میرٹ پہ بات کرتا تھا حکومت کی بات تو جو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بات حکومت کی تو کرے جو صحیح بات ہوتی ہم اس کو مانتے بھی ہم سپورٹ بھی کرتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو تھوڑا ایکسپلین کرتے ہیں آپ کہ اب اس فیصلے کے خلاف حکومت کے پاس ریمیڈیز کیا آویلیبل ہیں اور پریکٹس ان پروسیڈیر ہے اس کے بعد ذرا ایکسپلین کریں کہ حکومت کے پاس کیا ریمیڈیز آویلیبل ہیں اب اس فیصلے کی تک دیکھیں قومت کے پاس دو ریمیڈی آویلیبل ہیں ایک ہی ریویو بھی کر سکتے ہیں اور دوسرا جو بھی لا جو ہے ویلیڈیٹ کی ہے سپریم کورٹ نے وہ انہوں نے سپرمیسی افتہ پارلیمنٹ کو ایکسپٹ کیا ہے اس کے تحت جو رائٹ آف اپیل ہے انڈر وارڈن جو وانیٹی فور تری کی جو کانسیوشنل پرٹیشن ہے تو اس میں میرے حیال میں اگر کومت جائے گی تو اس کو اپیل کے رائٹ کو اویل کرے گی اور اس آرڈر کے خلاف جو ہے وہ اپیل کرے گی گورنمنٹ ٹھیک ہو گیا حارون صاحب اب سیچویشن تھوڑی مختلف ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے قانون بن جانے کے بعد سے جیسا کہ جدون صاحب نے بھی بتایا ہے پہلے تو یہی تھا کہ اگر 184.3 میں ایک فیصلہ ہے تو اس کا ریویو ہی فائل ہو سکتا تھا سپریم کورٹ میں لیکن ابھی کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو قانون کا درجہ حاصل ہو چکا ہے اور سپریم کورٹ کے فل پورٹ میں یہ فیصلہ آیا تھا کیونکہ سپلٹ تھا لیکن مجورٹی ججز نے یہی فیصلہ دیا تھا تو اب اگر حکومت اس میں رائٹ آف اپیل ایکسرسائز کرتی ہے تو اب چیف جسٹس پھر اس کے لئے ایک لارجر بنچ بنائیں گے اور این ممکن ہے کہ معاملہ فل پورٹ تک جائے آپ کی رائے میں دیفنیٹلی لارجر بننگ بنے گا اس لیے جن ججز سیوان نے یہ فیصلہ دیا یہ تو صرف ریویو ہی سکتے اور اگر اپیل فائل ہوتی ہے تو وہ لارجر بنچ ادر وائز ہوگا یہ ججز اس میں شامل نہیں ہوں گے اور پھر اگر وہ فیصلہ آئے گا لارجر پینچ کا تو وہ پریویل کرے گا یہ تو نیل آگے مطابق تو ایسا ہی ہے جدون صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ ججز شامل نہیں ہوں گے اس میں جو کہ لارجر پینچ بنے گا اپیل کے لیے اور پھر اگر اس میں مجورٹی جج سہبان کہتے ہیں کہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو سکتا ہے تو پھر وہ پریویل کرے گا دیفنیٹلی بالکل تو یہ کانسٹویشنل دیکھیں اس طرح ہے اور قرون بھی اس طرح ہے کہ اگر آپ رائٹ آف اپیل کے ساز کرتے ہیں تو جو انہوں کے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دی ہے کیونکہ جو ریویو کا سکوپ ہوتا ہے وہ لیمیٹیڈ ہوتا ہے وہ تو آپ نے کوئی جیجمنٹ ابھی تو جیجمنٹ نہیں آئی اس پر دیکھتے ہیں وہ کیا ریز نہیں ہیتی ابھی تو تین پراگراف شارٹ سے اس کا آرڈر ہے تو جب یہ جیجمنٹ آئی جیگی تو اگر اپیل کرتے ہیں تو اپیل میں یہ فیصلہ دے دی ہے ان کا وہ ہی فیصلہ ہے تو اپیل اس سے پھر آگے نو میمبر بینچ میں بنے گا تو نائن میمبر بینچ فیصلہ کو فائنل ہو اس کے گینس پھر آن ریویو ہو سکتا ہے اس کا بھی یہ بھی اچھو آتے دیکھیں جہاں پہ آپ ریویو نہیں فائل ہوگا اس کے اندر آپ کو ایک ریویو کی ریمیٹ بھی مل جائے یہ تھوڑا سسٹم کمپلیکیٹڈ چلو جی وہ تو مطلب آرپندہ کہہ رہا تھا بار کونسولی کے ورنیٹی فور تری کے اپیل ہونے چاہیے اس کے رائیٹ حکوم کے سپریم کورٹ میں آتا ہے اب اس میں ایک دیکھیں نا آپ اگر چیف جیسرس یا جو تین میمبر ہیں وہ کسی رائیٹ آف اپیل لینا چاہے تو لے اپیل کسے کرتے پھر اپیل تو ہو نہیں سکتی یہ تو آپ کا مطلب ہے جو فیڈریشن تھی اسے رائٹ اف اپیل سبسٹینٹیو رائٹ تو وہ لے لیا آپ نے یا دوسری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ رخفہ ہوتی وہ کہتے جو اپیل کر جاتے ہیں تو اگر نائن میمبر پیچ رائٹ ختم کر دی تھا اس میں یہ قانون کے اندر پہلے بھی مسئلے آ سکتے ہیں حارون صاحب سپریم کورٹ کے ہی پانچ جد سہبان فیصلہ دیتے ہیں یہ کہ فوجی دالتوں دالتے جائے وہ این سے متصاد نہیں ہو سکتا اب اگر حکومت اپیل فائل کرتی ہے اور اس یہ کہہ دیتی ہے کہ فوجی دالتوں کا قیام ہو سکتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے پانچ ججوں کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کے ہی پانچ ججوں نے اپیل سنی اور ان کے فیصلے کو کل اگر دے دیا تو یہ جو پریکٹس پروشیجر ایکٹ کورٹ نے ایکٹ بھی کار لیا ہے کہ یہ ایکٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے میجورٹی کے ساتھ ایکسپٹ ہو گیا ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ اس میں اپیل کا رائیٹ دیا گیا ہے تو جو اگریف پارٹی ہوتی ہے وہ اپیل میں جائے گی اور اپیل کا فیصلہ ہوگا وہ ہی ریوییل کرے گا اور اس میں میرے خیل میں کنفیوین بھی نیا بنا ہے اس کے تحت بھی اب اس کو انٹرپیٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ نے کرنی ہے اور اس انٹرپیٹیشن میں دیکھنا ہے کہ ان پانچ ججز کا فیصلہ کن وجوات کی بنا پر پاس ہوا اور کن وجوات اس کے ون ڈسکوشن کو جاری رکھتے آفٹر دو بری ویلکم 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 فوجی دادتوں کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اس پر بات ہو رہی گا جدون صاحب یہ فرمائی گا کہ ہم بات کر رہے ہیں گورمنٹ یہ بتائے گا کہ اس وقت جو چیف جسٹس ہیں سپریم کور آف پاکستان کے جسٹس قادی فائد عیسی صاحب نام ٹائم جب فوجی دادتوں کے قیام کے حوالے سے سپریم کورٹ میں گیا تھا اور آئینی ترمیم کی گئی تھیں باقاعدہ طور پہ دوزار سترہ میں اور دوزار دوزار کیا گیا تھا لیکن جو مجھے یاد پڑتا ہے مجھے بتائیے کہ میں طالت کہہ رہا ہوں کہ قاضی فائد عیسی صاحب جو ہیں انہوں نے آئینی ترمیم کے باوجود فوجی دادتوں کے قیام کو غیر آئینی کہا تھا اپنے مائنورٹی اپنین میں کیا یہ درست ہے بلکل درست ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی آپ کانسٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ کر کے بھی ان کا ٹرائل جو ہے ملٹی میں نہیں کر سکتے بلکل درست نہیں تو جب جب اس طرح کی سچویشن ہو کہ جج تھے سپریم کورٹ کے اب چی جسٹس ہے تو جو پہلے وہ ایک اپنی رائے دے چکے میں وہ آپ کے خیال میں کیا مانے رکھتی ہے کانونی طور پہ نہیں ان کو اپنی رائے پہ قائم رہنا چاہیے اب ان کی رائے تو اتنی سٹرانگ ہے کہ ہم تو کہہ رہے ہیں آپ سپیشل کورٹ بنا سکتے ہیں پوری دنیا کے اندر جو ہیں جس طرح رائیٹ سیکٹ کس طریق کافی دیفرنٹ ہر جو سٹرکشن میں کچھ نے کچھ اس طرح اگر آپ آئینی ترمیم کر گئے اگر آپ آئینی ترمیم سے کوئی ای پی ایس پہ کتنا بڑا ظلم ہوا کہ انہوں نے ٹیررس پہ بھی بڑھ رہی ہیں تو ان کے صدیب باب کے لیے مجبوعی طور پر پارلیمنٹ کانسٹویشن امیڈمنٹ کر کے اس کو ختم کرنا دیا اور پھر آپ نے دیکھا کہ ٹیررس ایکٹیویٹی پہ گورنمنٹ نے پا لیا تھا تو اس میں اگر ان کی اتنی سٹرانگ رائے تو میرے حال میں تو ان کی یہی رائے ہے اس لیے وہ بینچ میں بھی نہیں بیٹھے کہ ان کے آرڈی ایک ڈیسین دیا ہو اس پی تو حارون صاحب این ممکن ہے کہ وہ دوبارہ جو لارجر بنچ بنے اس پانچ رکنی بنچ کے خلاف اگر بعد اپیل تک جاتی ہے تو این ممکن ہے کہ چیف صاحب اس بنچ میں بینا بیٹھیں یہ ہو سکتا ہے پوسیبل نہیں میرا نہیں خیال ان کی اپنی ایک انڈویش رائے ہو سکتی ہے لیکن یہ جو آج کی ججمی ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس سیٹ ایسید نہ کریں یہ ضروری تو نہیں ہے کہ بننے کا تو اس میں بھی بنچ جج سیبان کی جو مجیئیٹی ہوگی فیصلہ اس کا ہوگا اگر کائی صاحب کا اپنی اپینین یہ ہوگی کہ آرمی کورس نہیں ہوگی جس سر انہوں نے پہلے آرڈر کیا ہوگا تو وہ اپنی انڈویجیل رائے ہوگی کیونکہ جج جو ہوں گے وہ اگر نو جج ہیں تو نو میں سے ایک یا دو سے فرق تو بھر نہیں پڑ جو بیجورٹی خیستہ ہوگا وہ تو اپیل میں بیٹھیں گے آر کائی صاحب وہ اپنی رائے دے سکتے باقی بلکل بلکل ٹھیک جدون صاحب ایک اور اہم خبر ہے آج کی اور وہ ہے اس حاگ ڈار صاحب کی بریت کی نیب نے ان کو کھلین چٹ دی ہے اس محمد بشیر کی عدالت سے تو آپ کو مبارک بات دوں سر کیونکہ پیم ایل این سے تعلق ہے نا جناب مبارک ٹھیک ہے لیکن میں اس میں کوئی ملزم تو نہیں تھا کہ مجھے بری کر دی مجھے مبارک بات دی رہے لیکن وہ تو آپ ساگ ڈار صاحب کو مبارک بیدو زیادہ بیتر ہے ہم بھی ان کو دے دیں گے آپ بھی بیج گے آپ بری ہو گئے یہ مبارک بات ان کی بنتی ہے دوسرے کیونک ہے اس کے اوپر کیا کہیں گے جدون صاحب مدب کہ 2017 میں ریفرنس بنا ساسوں کے حوالے سے بڑی بات ہوتی رہی بڑا مشکل ہے سو مد سو کہ صاحب دار ساب ملک چلے گئے ملک چھوڑے اب جب وہ واپس ہے یہ سیاست اتنا زیادہ اثر رہتی ہے عدالتی فیصل پہ اس طرح کے عدالتی فیصل دیکھیں نیپ کی فنکشنیلیٹی پہ اور اس کے جو لاک اندر جتنے بھی سپریم کورٹ حضر لفظوں میں کہ نیپ کا دارہ جو ہے پلوٹیکل انڈیئرنگ کیلئے استعمال ہوتا ہے تو اب اس میں چیزیں ہو رہی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نیپ جو کنٹرول کرتے ہیں لوگ جس چاہے ہیں کسی بندے پر کیس پناہ دیں جس چاہے ہیں ان کو بری کرا دیں تو سٹگمٹائز ہوا ہے آج دن تک کسی کی فیئر اکاؤنٹی بیلیٹی کرس تا بورڈ نہیں کی ایک پلوٹیکل پارٹی کے پارٹی کے پاس پاور نہیں ہوتی پاور تو آپ کو بتائی جس رجیم کے پاس ہے وہ اس وہ ہی اکسی سائز کرتے ہیں پلوٹیکل لوگ تو آگے ٹول کی زور پر استعمال ہوتے ہیں کسی پلوٹیکل لیڈر کی جورت نہیں دوسری پلوٹیکل لیڈر کے خلاف کوئی افیار بھی کٹوا سکتا ہے اس کی اتنی پیسٹی نہیں ہوتی اس کی اتنی ایبیلیٹی ہے یہ تو آگے بس ایک ٹول استعمال ہوتا ہے کہ فلانے نے فلانے بھی افیار کر دی اگر امران خان وزیرباد واقعی چھوٹی اور دو چار لینوں کے افیار کرا سکتا تھا وہ دوسری کسی خلاف افیار نہیں کرا سکتا اور اس طرح ہمارے پیچھے جو گورنمنٹ تھی ان کے چھوٹی سی افیار انٹریر بھی نہیں کرا سکتا تھا اس میں جو ہے نا آئیبریڈ ریجیم کے اندر پاور نہیں ہوتی ان کے پاس تو یہ نیپ تو یہ فولی کنٹرول رہا ہے جس طرح اس کے نیپ کی جیرمن کی پوائنٹ میں نہیں کہہ رہی ہے آپ جو جتنے مسلم لیگ لوگ نون کے لوگ پکڑے گئے کسی کوئی ریکاوری ہوئی ہے سب کوئی کسی کوئی کوئی دیر کوئی موسیقی صاحب جو اندکت لیے آپ شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے اللہ حافظ